ریفر صاحب مجھ میں ایک آدھت ہے جو چھوٹ نہیں رہی میں اپنی خواہش آتھوں سے پوری کرتا ہوں چھوٹکارے کے لیے وہی نصیحت فرمائے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جنت کی جو خوشبو ہے نا وہ پانچ سو سال کی مسافت سے آتی ہے اور جو بندہ اپنے ہاتھ سے منی گرا دیتا ہے وہ جنت کے خوشبو بھی نہیں پاسکتا وہ جنت کے خوشبو بھی میرے مہترم بھائیوں یہ اتنی بڑی ہلاکت والی بات ہے اچھا جو خوشبو نہیں پاسکتا وہ جنت میں جا سکتا ہے جا سکتا ہے اپنے بچوں کو اپنے بھائیوں کو واللہ بتاؤ یہ وہ عمل ہے جو ہمیں جنت میں جانے سے روک دے گا اور اس عمل کی وجہ سے ہم جنت کی خوشبو سے محروم ہو جائیں گے اور یہ اپنے ہاتھوں اپنے آپ کو ہلاک کرنا ہے برباد کرنا ہے تباہ کرنا ہے اسلام اس کا بہترین حال یہ بتاتا ہے نکاح کرو نکاح کو عام کرو نکاح کو سستہ کرو اس کو سہل کرو اور آج گناہوں کو عام کیا جا رہا ہے گناہوں کو سستہ کیا ہے اور زنا سستہ ہو رہا ہے اور نکاح دو لڑکیاں رکھنا فخر محسوس کرتے ہیں دو بھیمیاں رکھنا موت پڑتی ہیں فخر سے کہتے ہیں میرے مہترم بھائیوں جو حلال تھا اس کو چھوڑتے ہیں اور جو حرام تھا اس پہ فخر کیا جاتا ہے اپنے بچوں کو اسلامی تعلیمات اب تب ہی دیں گے جب ان کو اسلام کے مطابق چلائیں گے فدرت کے مطابق چلائیں گے